دیکھئے ابھی آپ دو سوال کیے تھے کہ وقف پراپٹیس اور شہر میں جو خطل و غارتگیری کیے جا رہے ہیں پہلے میں وقف پراپٹیس کے بارے میں بولوں گا کہ خود چندر شیکر راو صاحب بحیثیتے چیف منسٹر بحیثیتے پیارس صدر جب ایجیٹیشن کر رہے تھے تیلنگا نکا تو ان کے دو بڑے مددے تھے مسلمانوں کے جب بھی محفیلوں میں آتے تھے پہلے تھا کہ وقف کی جائزت کی تحفوظ کرنا دوسرا مددہ تھا کہ وقف کو کمیشنر ریٹ دینا بارہ پرسنٹ ریزرویشن دینا بارہ پرسنٹ ریزرویشن تو وہ غالب کی محبوبہ کا وعدہ ہو گیا ہو بھل جائیے آپ کوئی آپ کو بارہ پرسنٹ ریزرویشن جب تک ٹی آر ایس گورنمنٹ ہے نہیں ملنے والا ہے رہی بات دوسری کہ یہی چندر شکر راؤ صاحب جو درغہ حضرت حسین شاہ والی کی درغہ پہ جب لگڑا پارٹی راج گوپال کو دی گئی تھی اور کامپلیس بن رہا تھا تو جا کے چڑھ کے پورا ٹی آر ایس کے جھنڈے لگا دیئے تھے اور یہ وعدہ کرے تھے کہ میں سی ایم بنتے وقت پمیشنر ریٹ دوں گا اور حسین شاہ والی کی درغہ کی زمین واپس دی لاؤں گا لیکن آج چیف مینسٹر بن کے سات سال ہو گیا آج کی تاریخ تک جو ہے چیف مینسٹر صاحب اپنا اہم مدہ بھل گئے وقت کی جائزات پر کو تحفوظ کرنے کا یہ ایک سیاسی ڈراما رچھتے ہر ایسے ملی میں اکبر ادینو ایسی سوال اٹھاتے جذباتی تقریر کرتے تقریباً ایک آدھے گھنٹے تک تقریر ہوتی ورگ بوٹ کے اوپر اصل مدہوں کو بھل جاتے بعد میں چیف مینسٹر صاحب ایک اعلان کرتے کہ میں سی آئی ڈی انکوئری کرواؤں گا تو پہلے تو میں آپ کو یہ بتنا نہ چاہتا ہوں کہ تیلنگانے میں کوئی ایسا ڈیپارٹمنٹ نہیں ہے سی بی سی آئی ڈی آئی در ایٹی سی آئی ڈی اور ایٹی سی بی آئی دوسری چیز یہ ہے کہ اگر اکبر ادینو ایسی صاحب میں دم ہے ہمت ہے آپ میں کچھ نیت ہے وقت کی پراپرٹیز کو بچانے کی تو آپ جو ہے کل بلیہ کمیشنر کرنے جائیے ہائی کورٹ کا ایک آرڈر ہے مسجد ٹولی کے معاملے میں کہ مسجد ٹولی کی زمین پہ جو شادی خانے بنے ہوئے ہے اس کو توڑ دو بلکہ ایک آرڈر ہے وہ آرڈر کو آپ ایمبلیمنٹ کروا دیجئے ختم ہو گئی بات ہائی کورٹ کا آرڈر ہے نا صاحب اس کو ایمبلیمنٹ کروا دیجئے دوسری اور ایک چیز میں بھر رہا ہوں کہ عابد رسول خان بحیثیت چیئرمن آنڈرہ پردیش مینوریٹیز فائنانس کارپوریشن ایک ہائی کورٹ میں رڈ دالے تھے کہ سی بی آئی انکوری کروائی جائے ہائی کورٹ جو ہے سی بی آئی سے یہ سٹیٹ گورنمنٹ سے کوئی بھی سی بی آئی انکوری کروانا ہے تو اس کا نو ابجیکشن لینا پڑتا اس کا سٹیٹ گورنمنٹ کا آج چار سال پانچ سال سے تیلنگانہ سرکار تیلنگانہ گورنمنٹ ٹی آر ایس کی گورنمنٹ نو ابجیکشن نہیں دی رہی کل جا کے پورے امیم کے ایمیلیس بیٹھ کے حسد اکبر سب بیٹھ کے یہ بولنا کہ صاحب آپ جو ہائی کورٹ پوچھ رہا نو ابجیکشن کے لیے آپ کو نو ابجیکشن دے دیجئے سی بی آئی انکوری سٹارٹ ہو جاتی سی بی آئی انکوری جز دن بھی ہوئیں گی میرا یقین ہے کہ سب سے پہلے یہ دو بھائی جیل کو جانے والے ہیں تو چیف منسٹر صاحب سی بی آئی انکوری نہیں کروانے کی وجہ یہ ہے ان کو بچانا چاہ رہے ہیں اور مگرمچ کے آنسو رو رہے ہیں چیخہ مار رہے ہیں اسیمیلی میں وفقی جائزات کو تحفظ کرنا ہے سب سیاسی ڈراما ہے آج کا دور آج کا نوجوان پڑا لکھا شوشل میڈیا کا دور ہے سب سمجھ رہا ہے دوسری چیز آپ جو بول رہے ہیں کہ مدرس کے بارے میں شہر میں جو مدرس ہو رہے ہیں اس کے لیے ہم ذمہ دار ہیں ہمارے تنظیمیں ذمہ دار ہیں ہمارے درمیان میں جو نماز جو خوران کی تعلیمات جو تمام چیزوں کو جو دور کر دیا گیا ہے جاہلت بڑھ گئی ہے ایک طرف جہیز کی لانت سے کئی خواتین گھروں میں کئی بچیاں بڑھ جا رہے ہیں شادیاں نہیں ہو رہے ان کے دوسری طرف یہ خطل کو عام کر دیا گیا ہے اس میں جو ہے ہماری تنظیموں کو یہ چاہیے کہ ہر جمعہ کے دن یہ خطل اور غارتگیری کے بارے میں جو ہے بیان کرنا چاہیے مسجدوں کے ممبروں سے اور ہمارے علماء مشاقین دور ٹو دور نکلنا چاہیے خاتل کا سماجی بائیکارٹ کرنا چاہیے اور پولیس جو ہماری ہیدر آباد کی پولیس جو کام کر رہی ہے کہیں نہ کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ حکومت کے اور منجلیس کے پریشر میں پولیس والے ہیں حالانکہ ڈیپارٹمنٹ میں بہت دیانتدار آفیسر سے بہت اچھے آفیسر سے ہے یہاں پر لیکن ان کو کام نہیں کرنے دیا جا رہا ہے ایک آدمی اگر کوئی خاتل ہے اس کو پولیس والے پکڑ کے لاتے کوئی کارپوریٹر آ رہا اس کو بیریانی کھیل آ رہا ناکے میں کوئی ایمیلے کا فون آ جا رہا اس کو چھوڑا دے رہی ریپیسٹ کو چھوڑا دے رہی پھر چار دن کے بعد انہوں نے بیل پہ آ جا رہا ہے کوئی پولیٹیکل پارٹی کے اسٹیج پہ بیٹھ رہا تو پولیٹیکل لیڈرز کو سیاسی جماعتوں اس کو نکال کے پھیک دینا اس کا سماجی بائیکارٹ کرنا آپ بتائیے کہ آج منجلیس میں اتنی سیاسی طاقت ہے ساتھ ایمیلے ہے کل اگر ایمیلے کے ایمیلے جا کے کمیشنر کو وارننگ دیئے کہ صاحب ہم آپ کے ساتھ ہیں کل سے کوئی خطل نہیں ہونا شہر میں آپ بتاؤ کیا کوئی خطل ہوتا کل تک جو ہے جو بھی خطلہ ہو رہے تھے ڈیپارٹمنٹ کے کچھ آفیسر خوش ہو رہے تھے ارے آپس میں مسلمانہ لڑ لے رہے مسلمانہ مار لے رہے ایک دوسرے کو بل کے لیکن آج ایسا ہوا کہ کل کا جو مڈر ہوا وہ کمیونل رنگ ہے آج کی تاریخ تک نہ کمیشنر صاحب نہ ڈی سی پی صاحب یہ نے بولے کہ what is the murder of the motive ایک مسلمان کا مڈر ہوا ایک غیر مسلم مارا تو کیا اس کو آنے والے دنوں میں کمیونل انگل دیا جا رہا ہے کیا اس کے اوپر کیوں کمیشنر کا پریس کانفرنس نہیں آیا تیسری چیز جو شہر میں جو ڈرگس عام ہو گئے ہیدر آباد میں ان سراؤنڈنگ ایریانس میں اس کو کیسا کنٹرول کرنا کوئی پالسی نہیں ہے ہمارے کے نے گھٹکا برابر بھی کرا آپ گھٹکے کے نام پہ ماسوم پانکے ڈبے آلوں کو تنگ کرے لیکن گھٹکا عام بھی کرا گانجہ عام بھی کرا آپ زیادہ نہیں میرے ہوتل کے پیچھے آئیے آپ چند بیہار کے یو پی کے ماسوم بچے ہیں یہاں پر جو لیبر کی حصد سے کام کر رہے ہیں کس کو بھی پکڑ کے چیک کرو جھب میں چار سو پانچ سو کا گانجے کی پلی نکل رہی کان سے لائے رہا بول کے اس کو مار کے ڈر آ کے پوچھے تو بولتا منگل ہٹ سے لائے ہوں یہ منگل ہٹ میں کان سے کون لائے گانجہ بیچ رہا منگل ہٹ کا سرکل کیا کر رہا وہاں کا اے سی پی کیا کر رہا سی ایم کا کوئی رشتہ دار ہے کہتے ہو اس کو کوئی ہٹا نہیں سکرے ہیں اس کو کوئی کنٹرول نہیں کر سکرے ہیں گوشہ مہلے اسی پی کو اس کے بارے میں کیا ہو رہا تو یہ چیزوں کو جو ہے یہ شہر کا جو ویس زون ایریا ہے جو وہاں پر جو گانجہ بھی کر رہا اس کو کون کنٹرول کریں گے تو یہ گانجہ عام ہو گیا گانجہ بھی ایک سبب ہے جو خطل غارت گری ہو رہی ویٹ ناراں بھی کر رہی ابھی آپ جا کے کوئی بھی ریلوے سٹیشن دیکھ لیجئے آہ کاچی گوڑے سے ملک پیٹ آریو بھی آئیے ملک پیٹ سے آزم پورا آئیے آزم پورے سے دبیر پورا آئیے دبیر پورے سے یا خود پورا جائیے یا خود پورے سے کندی کل گٹ جائیے کندی کل گٹ سے آپ جو ہے فلک نما ریلوے سٹیشن تک جائیے ہر ریلوے سٹیشن پہ رات میں سات بجے کے بعد میں ایک پچاس پٹے بیٹھے ہوئے رہتے یہ ہماری لوکل پولیس وہاں نہیں جاتی پلیٹ فارم پہ گورنمنٹ ریلوے پولیس ہے ایک کارڈینیشن کمیٹی بنائی ہے ہیدر آباد پولیس رچہ کنڈا سہی براباد اور گورنمنٹ ریلوے پولیس کا کارڈینیشن بنا کے پورے ریل کے پڑھنیاں چک کرو آپ کتے پٹے وائٹنر لے رہیں آزمپور آئیو بھی کے اوپر جا کے دیکھئے چدرخٹ پولیسی سٹیشن لیمٹس میں آتا آپ ملک پیڑ ریلوے سٹیشن جا کے دیکھئے چدرخٹ کے لیمٹس میں آتا کتنے وائٹنر ہاں بھی کریں تو اس کو کنٹرول ہم تو چار سال سے بمبار رہے ہیں گانجے کے اوپر یہ وائٹنروں کے اوپر لیکن اس کو کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہے اس کو بھی کنٹرول کرنے کے لیے حکومت کی طرف سے پولیس کی طرف سے اور مسلم تنظیموں کی طرف سے سیاسی پولیٹیکل تنظیموں کی طرف سے ایک رائے عمل ترتیب دینا چاہیے ہوم مینسٹر کیا کرتے یا گورنمنٹ کیا کرتی بلا کے ایم ایم کے ملیس ٹی ایر ایس کے ملیس بیٹ کے بات چیت کرتے گراؤن پہ جو تنظیمہ کام کر رہے ہیں جن کا ریپریزنٹیشن ایسی ملی میں نہیں ہے پارلیمنٹ میں نہیں ہے جو نان پولیٹیکل تنظیمہ ہیں ان کو بلا کے حکومت بات کرے تو صحیح معلوم ہوتا ہم کو بلا کے پوچھے تو میں پچاس ریکمنڈیشنز دیتے بتاتے اڈے کانکہ گانجہ بکرا کانکہ وائٹنر بکرا ہم کو نہیں بلا کے پوچھتے کس کو بلا کے پوچھتے ہوم مینسٹر صاحب کمیشنروں سے میٹنگ لے لیتے کمیشنر صاحب ایمیل ایس ایمپیس کو بلا لیتے میں کمیشنر آپ پولیس سے گزاریچ کر رہا ہوں میں ڈی جی پی سے گزاریچ کر رہا ہوں محمود علی صاحب اوم مینسٹر سے گزاریچ کر رہا ہوں کہ آپ جو ہے اپنے ایسی چمبروں سے باہر نکلو محانتی صاحب جب کمیشنر تھے ایک اچھی کام یہ ہوتا تھا کہ روز شام میں چار بجے سے چھے بجے تک پورے انسپیکٹر آف پولیس ایک ایک سیکٹر ایس ای میں نکل کے پائدل پھرنا اگر انسپیکٹر آف پولیس وہاں کا مقامی نکل کے انہیں روز دو گھنٹے اگر پولیس سٹیشن میں پھیرا پائدل اپنے ایس ایوں کو اپنے لوگوں کو لے کے پھیرا تو کیا بتاؤ جرائم ہوتا کیا کنٹرول ہوتا ایک ہمارے انسپیکٹر ہے چھتری ناکے کے جلانی صاحب روز بیچارے رات میں کبھی آٹوں میں پھر رہے ہیں کبھی گاڑی میں پھر رہے ہیں کبھی اس میں ایسا دوسرے انسپیکٹر آمی کرنا چاہیے میں کوئی انہوں مسلمان آفیس رہے بلکہ تاریف نہیں کر رہا ہوں کئی اچھے غیر مسلم آفیس بھی ہے ویسا نکلنا تو مورل پولیسنگ کا جو مین مقصد ہے وہ ختم ہو گیا نکلنا باہر انسپیکٹرز کا باریں پولیس سٹیشن کو تین بجے آتے تین بجے تھے ریسائوں کے حوالے رہتا پولیس سٹیشن رات میں آڑ بجے کے بعد میں جاؤ ایک جوان نے رہتا اندر پولیس سٹیشن میں اگر کوئی بڑا کرائم ہو گیا تو آدھا گھنٹہ لگ رہا اس پارٹ پہ پولیس کو آنے کے لیے تو اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے مجلس بچہ و تحریک کا مطالبہ ہے